بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیٹم نمبر ٹو مسٹر مفتا اسمائیل منسٹر فر فائننس و ریونیو تو پریزینٹ فیڈل بجٹ فر دیئر ٹو تھوزنٹ ونٹی تو ٹو تھوزنٹ ونٹی تری تینکیو مسٹر سبیکر آوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علیہ رسول اللہ کریم جناب سپیکر میرے لئے عمر باعث عزاز ہے جناب سپیکر میرے لئے یہ عمر باعث عزاز ہے کہ میں ایوان میں کوالیشن گورنمنٹ کا پہلا بجٹ پیش کر رہا ہوں یہ ایک ایسی کوالیشن ہے جس کو پچھلے انتخابات میں رائے آمہ کے ساٹھ فیصد سے زیادہ کی حمایت حاصل ہے اس حکومت میں وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی ہے لہذا ملک کی معیشت کے بارے میں کہے جانے والے فیصلوں کو قوم کے وسیطر حمایت حاصل ہے حکومت کو گزشتہ پونے چار سال کی بری کارکردگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی ابتر معاشی صورتحال بہتر بنانے کا مشکل چیلنج درپیش ہے گزشتہ حکومت مسلسل پونے چار سال تک پاکستان اور اس کے عوام سے جانے کس چیز کا بدلہ لیتی رہی ان کی آقبت نا اندیشی کی بنا پر سماجی دھانچہ متاثر ہوا معاشی ترقی رک گئی اور قومی اتحاد تتر بتر ہو گیا اس عرصے میں معاشی بد انتظامی عروج پہ تھی اس عرصے میں معاشی بد انتظامی عروج پہ تھی جس کی وجہ سے عام آدمی بری طرح متاثر ہوا روپے کی قدر میں بے تہاشا کمی دیکھنے میں آئی جس کی بنا پر ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی اس طرح غریب اور متواسط طبقے کی زندگی اجیرن ہو گئی پچھلے پونے چار سال میں ایک نا تجربہ کار ٹیم نے ملک عزیز کو طبائی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہر سال ایک نیا آدمی بجٹ پیش کرتا اور ہر سال بلکہ سال کے دوران حکومت کی معاشی پالسی تبدیل ہو جاتی جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا یہ لوگ بات کر کے مکر جانے کے ماہر ہیں پاکستان کے لوگوں نے تو ہر محلے پہ ان کی یوٹن دیکھے ہی تھے مگر اپنی عادت سے مجبور ہو کر انہوں نے عالمی برادری اور عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے بھی بار بار موقف بدلنے کی عادت اپنائی اس لیے آئی ایم ایف کا پروگرام جو اس برس ختم ہونا تھا فروری میں سسپینڈ ہو چکا تھا اور وہ بنیادی اصلاحات جو دو ہزار انیس میں ہونی تھی اب بھی تک نہیں ہوئی جناب سپیکر معیشت کے اسٹرکشنل بگاڑ کو درست کرنے کے لیے بنیادی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا ایک فوری منفی رد عمل بھی دیکھنے میں آتا ہے مگر معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جاتی ہے گزشتہ حکومت ایسے اقدامات کرنے سے دامن چراتی رہی اس لیے وہ سارے ریفارمز اس لیے وہ ساری ریفارمز محقر ہوتی رہی جن کی وجہ سے آج معیشت اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکی اور خوشحالی ہم سے دور ہو گئی جناب سپیکر وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کو بدلنے کا موجودہ حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے ہم بڑی آسانی سے ان تبدیلیوں کو آئندہ حکومت پر ڈال سکتے تھے لیکن اس میں ملک کا نقصان تھا اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری تبدیلیاں کی جائیں گی جن سے معیشت اور ملک کا فائدہ ہوگا چاہے وہ مشکل تبدیلیاں ہوں مشکل فیصلے ہوں ہم ان فیصلوں کے لیے تیار ہیں ہم نے یہ جانتے ہوئے حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا کہ معیشت خراب حالت میں ہے ہمارے پاس دو آپشنز تھے ایک تو یہ کہ ملک کو کسی ایسی حالت میں چھوڑتے اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے مگر اس طرح معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا اور ملک کو دوبارہ پٹھنی پر چڑھانا نہ ممکن ہو جاتا اس لیے ہم نے دوسرا راستہ اپنایا اور مشکل فیصلے کرنے شروع کیے اور مشکل فیصلوں کی کڑی ابھی مکمل نہیں ہوئی لیکن یہ ایک مشکل راستہ ضرور ہے لیکن دیر پا ترقی کا صرف یہی راستہ ہے ہم نے پہلے بھی کیا ہے ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر کر دکھائیں گے انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ قومی مفاد کو اپنے سیاسی مفاد پر ترجی دی اس وقت بھی ہمارے اولین ترجی معاشی استقام یا اسٹیبیلٹی ہے ہماری معیشت کا ایک بنیادی مسئلہ یہ رہا ہے کہ اکثر معاشی ترقی کی شرعہ تین یا چار فیصد کے درمیان کے درمیان رہتی ہے جو ہماری آبادی کے اضافے کی شرعہ کے مطابقت نہیں رکھتی اس کے برخد جب معاشی ترقی کی شرعہ پانچ یا چھے فیصد کے اوپر جاتی ہے تو کرنٹ اکاؤنڈ ریفیسٹ کا خسارہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معیشت کو چلانے کے لیے امیر تپکے کو مراد دیتے ہیں جس سے درامت بڑھ جاتی ہے جبکہ برامدات وہیں کھڑی رہتی ہیں یہی وجہ یہی پچھلے سال بھی ہوا اسی لیے ہمیں کوئی نئی سوچ اپنانی ہوگی اور ایک قوم کے طور پر اس کا حل نکالنا ہوگا ہمیں معیشت کو چلانے کے لیے کم آمدنی والے تپکے کو مراد دینے ہوں گے جس سے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھے گی اور زراد کو بھی ترقی ملے گی ہمیں غریب کی معاشی حالات کو سوارنا ہوگا اور غریب کی سہولتیں دینی ہوں گی تاکہ اس کی آمدن بڑھے جب غریب کی آمدن بڑھتی ہے تو ایسی اشیاء خریدتا ہے جو ملک کے اندر تیار ہوتی ہیں ایسے کنسیومر گوڈز پہ خرچ کی گئی رقم درامدات نہیں بڑھاتی لیکن ملک کے اندر کی معاشی ترقی کا عمل شروع ہو جاتا ہے ایسا کرنے سے ہم مستقل بنیادوں پر انکلوسیو اور سسٹینبل گروت لا سکیں گے یا انکلوسیو یا سسٹینبل ترقی کر سکتے ہیں ہمیں معاشی ترقی کی بنیاد رکھنی ہوگی ایسی بنیاد ایسی مضبوط بنیاد جس پر سسٹینبل گروت کے شاندار امارت تعمیر ہو سکے اور جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم اور دائم رہے ہمیں ترقی کا فارمولا برامدات بڑھانے پر مرکوز کرنا ہوگا ہمیں ذراعت آئی ٹی اور سنتی برامدات بڑھانی ہوں گی ہمیں ذراعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا اور اپنی برامدات کی کمپیرٹیفنس بڑھانی ہوگی تاکہ وہ عالمی منڈی میں دیگر ممالک کے مسنوعات سے مقابلہ کر سکے ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ مقامی اور بیرونی سرمایہ کارز زیادہ سے زیادہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں ہمیں مشین اور خام مال کی درامت کے بعد اس کی ویلیو میں اضافہ کر کر برامت کرنے ہوگا اس طرح جتنی درامدات بڑھیں گی اس سے کہیں زیادہ برامدات میں بھی اضافہ ہوگا جناب سپیکر ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمیں تباہ حال معیشت کو درست راہ پر گامزند کرنے کا انتہائی مشکل چیلنج درپیش ہے پچھلے پونے چار سال میں معاشی ادم استحقام جاری تھا تاریخی مہنگائی غیر ملکی ذرہ مبادلے کی کمی اور مشکلات زیادہ لاغت پر بے درخ کرزوں کا حصول لوڈ شیڈنگ اور اوپر سے مسائل کا حل نکالنے میں ناکام سابقہ حکومت نے عوام کی زندگیوں کو مشکلات سے دوچار اور شکستہ حال بنا دیا جناب سپیکر گزشتہ پونے چار سال کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان مہنگائی کے حساب سے دنیا کے بڑے ملکوں میں نمبر تین پر آ گیا ساڑھے سات کروڑ لوگ غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں آج بھی اس پاکستان میں ان میں سے دو کروڑ کا اضافہ پچھلے پونے چار سال برس میں ہوا جبکہ اسی دوران ساٹھ لاکھ لوگوں کو بے روزگار بھی ہو گئے اپنے پونے چار سال کی مدت میں سابقہ حکومت نے بیس ہزار عرب روپے کرز لیا جو کہ لیاقت علی خان اور خاجہ ناظر مدین سے لے کر ایوب خان ظلفکار علی بھٹو صاحب بے نظیر بھٹو شہید میاں نواز شریف شاہد خاکان اباسی اور جناب سپیکر آپ کے سمیت تمام وزراء عظم کی حکومتوں نے اکھتر سال میں جتنا کرزہ لیا اس کا اسی فیصد کرزہ عمران خان نے صرف پونے تین سال پونے چار سال میں لے لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آمدن سے زیادہ خرچ کیا اور پاکستان کی تاریخ کے چار بلند ترین خسارے کے بجٹ پیش کیے ان کا عصد بجٹ خسارہ آٹھ اشارہ چھ فیصد کے قریب رہا اس دوران سالانہ تقریباً پانچ ہزار عرب روپے کا کرز بڑھایا گیا اور روہ مالی سال میں اکاون سو عرب روپے کا خسارہ متوقع ہے اسی طرح بجلی کے گردشی کرزہ ایک ہزار عرب ایک ہزار باسٹھ عرب پہ ہم مئی دو ہزار اٹھارہ میں چھوڑ کے گئے تھے اب پچیس سو عرب روپے کے اوپر ہو گیا ہے اور ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ گیس کے شعبے میں گردشی کرزہ دیکھنے میں آیا جو مارچ اکیس بیس میں چودہ سو جو مارچ اکیس بیس میں اکیس بائیس میں جو مارچ بائیس میں چودہ سو عرب روپے تک پہنچ چکا ہے میرے قائد وزیراعظم محمد نواز شریف کے دور میں مہنگائی کم سے کم کی گئی مہنگائی کی شراط تقریباً پانچ فیصد کے قریب تھی جبکہ افراد ازار کی کم سے کم ہونے کی شراط تین اشاریہ نو فیصد ریکارڈ کی گئی پچھلے پونے چار سال کی بد انتظام پاکستان ایک مستقل مہنگائی کی لہر میں ہے کیونکہ گزشتہ وزیراعظم کہتے تھے کہ میں پیاز اور ٹرمارٹر کی قیمتیں دیکھنے نہیں آیا بلکہ ملک کو عظیم بنانے آیا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ غریب آدمی کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر ملک کیسے عظیم بنتا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کی حکومت آتے ہی چینی اور آٹے کی قیمتیں کیوں بڑھ گئیں دو آزار تیرہ میں چینی کی قیمت پچپن روپے کلو تھی اور دو آزار اٹھارہ میں جب ہم گئے تو چینی کی قیمت پچپن روپے فی کلو تھی مگر پھر دو آزار اٹھارہ کے بعد چینی کی قیمت پر لگ گئے اور وہ بڑھتے پر گئی لیکن پھر وزیراعظم شہباز شریف آگئے جو اس کو واپس ستر روپے فی کلو پر کھینچ کے لائے ہیں اسی طرح دو آزار اٹھارہ میں جب ہم چھوڑ کے گئے تو آٹے کی قیمت پینتیس روپے کلو تھی جو نئے پاکستان میں بڑھ کر اسی روپے فی کلو پہنچ گئی مگر پھر شہباز شریف آئے جنہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز اور بہت سی خصوصی دکانوں میں آٹھا چالیس روپے فی کلو فرام کرنا شروع کیا ہے جناب سپیکر جب ہم گئے تو پاکستان چینی اور گندم برامت کر رہا تھا مگر اب ہم اس سال تین ملین ٹن آٹھا درامت کرنے پر مجبور ہیں گندم درامت کرنے پر مجبور ہیں گزشتہ دور میں مہنگائی کو بڑھانے میں توانائی کی قیمتوں کا بھی دخل ہے ہم توانائی کا مسئلہ بڑی حد تک حل کر چکے تھے توانائی کے اس بوران میں دوبارہ شدد لانے کی ذمہ داری ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کی گزشتہ پونے چار سال کی غلط پالیسیوں اور فیصلے ہیں انہوں نے ہمارے کیے ہوئے ایلن جی کے سستے سعودوں پر جھوٹے التماعات لگائے جس کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے اکابرین کو جھیل بھی کاٹنی پڑی ہمیں بھی یہ گوارہ ہوتا اگر یہ ایلن جی سستے نرخوں پر لے آتے مگر انہوں نے کوویٹ کی وجہ سے میسر ہونے والے سستے ترین نرخوں پر لانگ ٹرن معاہدے کرنے کے بجائے مہنگے داموں پر سپورٹ پرچس کی اسی وجہ سے ہمیں بھی فوری ضروریت کے لیے مہنگی ایلن جی خریدنا پڑ لی ہے اس کے باوجود ہمارے اوپر الزام لگائے گئے اور مجھ سمیت یہاں پر کئی محسس رینماوں کو جیل میں ڈالا گیا بلکہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اس میں گسیٹا گیا اور آج وہ بھی پیشیاں اور عدالتیں بھگت رہی ہیں فروری کے آخر میں جب عمران خان کی حکومت کو لگا کے ان کی رخصت کے دن قریب ہیں تو انہوں نے کولیشن حکومت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جو دراصل ریاست پاکستان کی معیشت کے لیے بارودی سرنگے تھیں جس طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی جبکہ حکومت کا خزانہ کرز مانگ کر چل رہا تھا ان کے اس قدم سے ہماری ریاست ایک سنگین اقتصادی بوران میں پھنس گئی جس کو نکالنے کی کوشش اب تک جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم کی قیمتوں کے پیش نظر کم آمدنی والے طبقے کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا ہے چنانچہ ان کی ہدایت پر چالیس ہزار روپے مہانہ سے کم آمدنی والے خاندانوں کو دو ہزار روپے مہانہ مدد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ جون دو ہزار جون دو ہزار بائیس میں نافذ العمل ہے اس میں تقریباً آٹھ کروڑ سے زائد لوگ فائدہ پہنچے گا اس سے تقریباً آٹھ کروڑ سے زائد لوگوں کو فائدہ پہنچے گا یہ امداد مالی سال دو ہزار بائیس تیس کے بجٹ میں بھی شامل کر دی گئی ہے میں اس میں ضروری نہیں کہ کسی کے پاس کار یا موٹر سائیکل ہو بلکہ جو عوام بس میں سفر کرتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو مستحق افراد بس میں پہلے سے ریجسٹڈ ہیں ان کو جون کے مہینے میں آٹومیٹکلی دو ہزار روپے اضافی ادائی کی جا رہی ہے ان میں مزید ساٹھ لاکھ خاندانوں کو شامل کیا جا رہا ہے جن کو ہر مہینے جون سمیت دو ہزار روپے دیے جائیں گے دو ہزار تیرہ سے سولہ دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان پاکستانی کرنسی میں استحقام دیکھنے میں آیا مگر پھر اتنے درجے کی معاشی بد انتظامی کی بنا پر دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس کے درمیان روپے کی قدر تقریباً اکسٹھ فیصد میں کمی واقع ہوئی جو ڈالر کے مقابلے میں ایک سو پندرہ روپے سے ایک سو نواسی روپے تک پہنچ گیا اور ہم بد انتظامی کے آفٹر شوکس کی وجہ سے دو ہزار کی حد بھی پار کر گئے مگر ہم نے کرنسی کو استقام دینے کے لئے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اقدامات کام آئیں گے بجٹ کی تفصیل میں جانے سے پہلے حکومت کی سوچ اور ترجیحات پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا جناب سپیکر جناب سپیکر وزیراعظم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اس مشکل گھڑی میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے بلخصوص وہ غریب عوام جو مہنگائی کے اس طوفان سے لڑنے کی سکت نہیں رکھتے اس مقصد کے لئے حکومت نے امداد اور سبسیڈی کے لئے کئی اقدامات کی ہیں لیکن ایسے مستقل بنیادوں پہ کرنے کے لئے ہمیں ذرائع فرام کرنے ہوں گے اس مقصد کے لئے یہی طریقہ ہے کہ ہائر انکم ارننگز پر سپیشل ٹیکس لگائے جائے اور اس طرح دولت کا رو غریب عوام کی طرف مڑا جائے جو زیادہ آمدن والے افراد استعمال کرتے ہیں اور متواسط تپکے اور غریب عوام کم سے کم استعمال کرتے ہوں جناب سپیکر ہماری حکومت کی بجٹ فلسفی یہ ہے کہ ہم ایک طرف ذریع پیداوار میں اضافہ کریں گے تاکہ نہ صرف قابل کاش زغبہ بڑھے بلکہ فی ایکر پیداوار میں بھی اضافہ ہو خاص طور پر خردنی تیل پیدا کرنے والے فصلوں مثلا مکعی سورج مکعی اور کنولا کی کاش میں اضافہ کے لیے اضافہ کیا جائے گا اضافہ کیا جائے گا تاکہ ذریع درامداد میں کمی آئے اور جاری اخراجات کے خسارے میں بھی کمی لائی جا سکے دوسری طرف ہم ایسی سنتوں کو ترقی دیں گے جن کی پیداوار برامت کی جا سکے اس طرح ہمیں قیمتی ذریع مبادلہ حاصل ہوگا اور بیرونی ادائیگیوں کا تناسب یا بیلنس آف پیمنٹ کو پائیدار بنیادوں پر درست کرنے میں مدد ملے گی جناب سپیکر آپ کی جانت سے اگر ایک پھوڑا سا پانی پی نوں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر نئے محصولات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو محصولات اس وقت وصول کیے جا رہے ہیں ان کے انتظام اور منجمنٹ کو بہتر بنایا جائے اگر محصولات میں چوری کو ختم کر دیا جائے تو گزشتہ پونے چار سالوں میں جو گزشتہ پونے چار سالوں میں بڑھ گئی تھی تو خاطر خواہ حد تک اضافی وصولی ہو سکتی ہے ایک تخمینے کے لحاظ سے ٹیکس کی لیکج یا چوری تقریبا تین ہزار عرب روپے تک پہنچ گئی ہے اور وزیر آزم صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں جو اس لیکج کو کم کرنے میں کوشہ رہی گی اس کے ساتھ ہم نون ٹیکس ریوینیو بڑھانے کے لیے بھی کوشہ ہیں کفایت شاری کے اقدامات جناب سپیکر کفایت شاری ہماری حکومت کی اولین ترجی ہے حکومتی اخراجات میں کمی اس بجٹ کا حصہ ہے ہم اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں صرف زبانی خرچ جمع خرچ نہیں کر رہے گاڑیوں کی خرید پر مکمل پابندی ہوگی ترقیاتی پروجیکٹ کے علاوہ فرنیچر وغیرہ کی خرید پر مکمل پابندی آیت کر دی گئی ہے کابینہ اور سرکاری اہلکاروں کی پیٹرول کی حد کو چالیس سیست کم کیا گیا ہے حکومت کے خرچ پر لازمی بیرونی دوروں کے علاوہ تمام دوروں پر پابندی ہے جناب سپیکر بجٹ میں پینشن کی مد میں اگلے مالی سال میں پانس سو تیس ارب روپے کا تخمینہ ہے دیگر ممالک کے طرح ہم پینشن فنڈ قائم کر رہے ہیں جس کے لیے رکوم جاری کر دی گئی ہیں اس سال پہلے سال اس میں ہمیں ایک دس ارب روپے کی رقم پینشن فنڈ میں ڈال رہے ہیں جناب سپیکر وزیر آزم کے ویجن کے مطابق معیشت کو ترقی کے راستے پر گامزند کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے میڈیم ٹرم میکرو اکنومک فریمورک وضع کیا ہے مجھے قامل یقین ہے کہ اس کے ذریعے معیشت صحیح رخ اختیار کرنے میں کامیاب ہوگی ہمارے لیے بڑا چیلنج کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بغیر گروت حاصل کرنا ہے لہذا اگلے سال توازن کو خراب کیے بغیر کم از کم پانچ فیصد گروت حاصل کی جائے گی اس طرح جی ڈی پی کو سکسٹی سیون خرب سے بڑا کر اگلے مالی سال کے دوران اٹھتر اشاریہ تین خرب روپے تک پہنچایا جائے گا افرات زر جناب سپیکر اس وقت افرات زر گیارہ اشاریہ سات فیصد ہے جو کہ گزشتہ دس برسوں کے مقابلے میں سب سے بلند ترین سطح پر ہے حکومت کو ادراق ہے کہ غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ہم مونٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کو بہتر بناتے ہوئے مہنگائی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگلے مالی سال میں افرات زر میں کمی کر کے گیارہ اشاریہ پانچ فیصد پر لائے جائے گا ایف بی آر ٹیکس جناب سپیکر امرجنٹ مارکٹس ممالک میں ٹیکس کی شرعہ جی ڈی پی کے تقریباً سولہ فیصد ہے مگر پاکستان میں اس وقت یہ شرعہ آٹھ اشاریہ چھ فیصد ہے اگلے مالی سال کے دوران یہ شرعہ نو اشاریہ دو فیصد تک لے جانے کی تجویز ہے دو ہزار سترہ اٹھارہ میں یاد رہے جناب سپیکر ہم یہ شرعہ گیارہ اشاریہ ایک کی گیارہ اشاریہ ایک فیصد پر چھوڑ کے گئے تھے مجموعی خسارہ مجموعی خسارہ جو اس سال جی ڈی بی کا آٹھ اشاریہ چھ فیصد ہے اس میں بددریج کمی لائے جائے گی اگلے مالی سال کے دوران اس میں کمی لاکر چار اشاریہ نو فیصد تک لائے جائے گا اس طرح مجبوری پرائمری بیلنس جو کہ جی ڈی بی کا منفی دو اشاریہ چار اس میں بہتری لاکر اگلے مالی سال میں اس کو مضبط صفر اشاریہ ایک نو فیصد پر لائے جائے گا یعنی کہ ہم نیگٹیف ڈیفیسٹ یا ڈیفیسٹ کو پرائمری ڈیفیسٹ کو پرائمری سرپلس میں انشاءاللہ تعالیٰ کنورٹ کریں گے تجارتی خسارہ ہمارے حکومت برامداد میں اضافے کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہی ہے اور درامت کے بڑھتے ہوئے رجان پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ تجارتی توازن عمل میں لائے جائے اور ڈالر کی قیمتوں کا تائین خود بخود صحیح راستے پر گامزند ہو جائے درامت جو اس وقت چھتر ارب ڈالر تک ایکسپیکٹڈ ہیں اگلے مالی سال میں ان میں کمی لاکر ستر ارب ڈالر کی سطح پر لائی جائیں گی برامداد اس وقت اکتیس ارب ڈالر کا تخمینہ ہے اگلے مالی سال میں ان کو پینتیس ارب ڈالر تک بڑھانے کی اقدامات کیے جائیں گے ان اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو جی ڈی پی کا منفی چار اشارہ ایک سے گھٹا کر اگلے مالی سال میں جی ڈی پی کا منفی دو اشارہ دو فیصد پر لائے جائے گا ترسیلاتِ ذر جناب سپیکر روان سال میں ریمیٹنس اکتیس اشارہ ایک ارب ڈالر ریکارڈ ہوئے ہیں ہوں گے اگلے مالی سال میں ترسیلاتِ ذر کی ٹارگٹ تینتیس اشارہ دو ارب ڈالر رکھنے کی تجویز ہے قومی قرضہ جناب سپیکر اس سال انٹرس پیمنٹ میں کل اخراجات اکتیس سو چوالیس ارب روپے ہوں گے جس میں ڈومیسٹک انٹرس کی پیمنٹ ستائیس سو ستر ارب روپے اور ایکسٹرنل پیمنٹ انٹرس پیمنٹ دو سو تین سو تہتر ارب روپے ہونے کا تخمینہ ہے جبکہ اگلے سال اس مد میں کل ادائیگی انچالیس سو پچاس ارب روپے ہونے کا تخمینہ ہے جس میں دو تین ہزار چار سو انچالیس ارب روپے اندرونی اور پانس سو گیارہ ارب روپے غیر ملکی قرضوں پر سوت کی ادائیگی کے مد میں خرچ ہوں گے پبلک ڈائٹ جناب سپیکر جو دو ہزار سترہ اٹھارہ میں پچیس ہزار ارب روپے تھا مارش دو ہزار بی بائیس میں چوالیس ہزار تین سو پینسٹھ روپے تک پہنچ گیا ہے جو کہ جی ڈی پی کا بہتر اشاریہ پانچ فیصد ہے ہم نے مالی سال کے آخری دو ماہ میں اخراجات میں کمی کے ذریعے قرض میں اضافے کی رفتار کو کم کیا ہے قانون کے مطابق حکومت کو قرض دینے کی حد جی ڈی پی کا ساٹھ فیصد مقرر کی گئی ہے دو ہزار پانچ کا ایف آر ایف آر ڈی ایل اے میں ترمیم کے ذریعے وزارت خزانہ کے ڈیٹ منیجمنٹ ڈیٹ منیجمنٹ آفس کو ماہرین فرام کیے جائیں گے فرائض کی بجا آوری کے لیے اس کے منڈیٹ اور اختیارات میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ قرضوں کا اندزام موضوع بنیادوں پر استوار کیا جا سکے یہاں پر میں ایوان کو یہ آگا کرنا چاہوں گا کہ سابقہ حکومت نے ڈیٹ کی ریپروفائلنگ کرتے وقت دو ہزار انتیس میں چون سو عرب یعنی پانچ لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے ایک ساتھ ادا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تصور کیجئے جناب سپیکر کیا پوری ڈومیسٹک منی مارکٹ ایک ہی بار اتنی بڑی رقم کا بندوبست کر سکتی تھی بلکل نہیں ہم اس بہت بڑی قرض ادائیگی کے رقم کو ٹکڑوں میں بانٹ کر حکومت اور مقامی مارکٹ کے لئے قابل ادائیگی بنا رہے ہیں جناب سپیکر بجٹری الوکیشن کی چیزا چیزا باتیں بتا رہنے سے پہلے میں آپ کو ریونیو ایکسپینڈیچرز ریونیو ایکسپینڈیچرز کا ایک جائزہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں اب میں بجٹ کی خصوصی اقدامات بیان کروں روہ مالی سال میں ایف بی آر کے ریونیوز چھ ہزار عرب روپے ہوں گے جس میں صوبوں کا حصہ تین ہزار پانس سو بارہ عرب روپے رہا وفاق کا نیٹ ریونیو تین ہزار آٹھ سو تین عرب روپے رہا وفاقی حکومت کا نون ٹیکس ریونیو تیرہ سو پندرہ عرب روپے ہونے کی توقع ہے کل اخراجات نو ہزار ایک سو اٹھارہ عرب روپے ہوں گے پی ایش ڈی پی پانس سو پچاس عرب روپے ہوں گے ڈیٹ سرویسنگ کی مد میں جیسے میں نے کہا اکتیس سو چوالیس عرب روپے خرچ ہوں گے ڈیفینس پر چودہ سو پچاس عرب روپے خرچ ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات پانس سو تیس عرب روپے پینشن پر پانس سو پچیس عرب روپے اور سبسیڈیز کی مد میں پندرہ سو پندرہ عرب روپے خرچ ہوں گے اور گرانٹ کی مد میں ایک ہزار نوے عرب روپے خرچ ہوں گے جناب سپیکر اگلے سال ایف بی آر کے ریونیوز کا تخمینہ سات ہزار چار عرب روپے ہے جس میں سوبوں کا حصہ اکتالیس سو عرب روپے ہوگا وفاقی حکومت کے پاس نیٹ ریونیو چار ہزار نو سو چار عرب روپے ہوگا جبکہ نون ٹیکس ریونیو میں دو ہزار عرب روپے ہوں گے وفاقی حکومت کا کل اخراجات کا تخمینہ نو ہزار پانس سو دو عرب روپے ہے جس میں ڈیٹ سرویسنگ پر تین ہزار نو سو پچاس عرب روپے خرچ ہوں گے اور اگلے سال پی ایس ڈی پی کے لیے آٹھ سو عرب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے ملکی دفاع کے لیے پندرہ سو تیس عرب روپے سویل انتظامیہ کے اخراجات کے لیے پانچ سو پچاس عرب روپے ہوں گے پینشن کی مجمع پانچ سو تیس عرب روپے مختص کیے گئے ہیں گرانٹ کی صورت میں بارہ سو بیالیس عرب روپے رکھے گئے ہیں جس میں بسپ بیت المال اور دیگر محکموں کی گرانٹس شامل ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جناب سپیکر اب میں اپنے پسماندہ اور غریب بہنوں اور بھائیوں کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا ذکر کرتا ہوں ان کے لیے ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مختص رقم میں اضافہ کیا ہے جو دو ازار اکیس بائیس میں دو سو پچاس عرب روپے تھی دو ازار بائیس تھی اس کے بجٹ میں یہ رقم کو بڑھا کر تین سو چونسٹھ عرب روپے کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بارہ عرب روپے کی رقم یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن میں پورے سال اکبر اللہ ناصرہ عففاقی وزیر اکران عبداللہ اسمائیل اس وقت بجٹ تقریر کر رہے ہیں اور بجٹ میں ہونے والے دو حصے یعنی کہ جو بجٹ میں مختص کیے گئے رکم ہے اس کے حوالے سے علاہ جانے والی اصلاحات کے مطالب بتایا جا رہے ہیں اور دوسرا حصہ یہ تیکس ریبنیو جو آداب رکھے گئے ہیں اس کے بارے میں تفصیل بتائی جا رہی ہے وزیر خزانہ مفتاہ اسمائیل آج نو ہزار پانچ سو عرب روپے کے وفاقی بجٹ وہ بتا رہے ہیں جس میں خسارے کا یہ بجٹ ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا خسارے کا بجٹ یہ گردانہ جا رہا ہے جو بجٹ دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس ہے نو ہزار پانچ سو عرب روپے کے اس بجٹ میں اس وقت بتایا گیا ہے کہ جو محصولات ہیں وہ خاصے زیادہ وہ رکھے گئے ہیں اور اس کو کس طرح سے حاصل کیا جائے گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تعلیم اور صحت پر بھی وفاق کی جانب سے اور ہائر ایڈوکیشن کی جانب سے بجٹ کو زیادہ کیا گیا ہے دو ہزار بائیس دو ہزار تئیس بجٹ اس وقت جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے جو دو ہزار بائیس تئیس کا بجٹ ہے بجٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ اس وقت کہاں تک وہ پہنچ چکا ہے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل اس وقت بجٹ تقریر کر رہے ہیں بجٹ دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس نو ہزار پانچ سو ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے اور اس میں اب دو حصے اس طرح سے آغاز میں انہوں نے بتایا کہ وہ دو حصے اس بجٹ کے وہ پیش کیے جا رہے ہیں گیارہ اشاریہ پانچ فیصد پر مہنگائی کی انہوں نے کہا ہے کہ وہ لائی جائے گی سولہ سو سیسی بڑی گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس میں اضافے کی تجویز بھی سامنے آ گئی ہے تو اب کچھ چیزوں میں ٹیکسز کے چھوٹ مل رہی ہے اور اکثریت میں اب ٹیکسز جو ہے اس کا اضافہ بھی کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر کا مصودہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں جس میں اگلے مالی سال تنخواہ دار طبقے کے لیے مہانہ ایک لاکھ روپے تنخواہ پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا یعنی کہ اب بارہ لاکھ روپے ٹیکس لیپ کو دس سے بارہ بڑھا دیا گیا ہے مہنگائی کی شرعہ گیارہ شرعہ پانچ فیصد پر لائی جائے گی سولہ سو سیسی سے بڑی گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس میں اضافے کی تجویز بھی ہے بجٹ تستاویز کے مطابق وفاقی کابینہ اور سرکاری حلکاروں کے پیٹرل کے حد کو چالیس فیصد کم کیا گیا ہے بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے جو دو آزار بیس اکیس میں دو سو پچاس عرب تھی دو آزار بائیس تہیس کے بجٹ میں یہ رقم بڑھا کر تین سو چونسٹھ عرب روپے کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بارہ عرب روپے کی رقم یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کی اشیاء کی سبسیڈی کے لئے مختصص کی گئی ہے جس کی وجہ سے ہر مہینے چینی اور آٹے کے اوپر سبسیڈی دی جائے گی اس کے علاوہ پانچ عرب روپے کی اضافی رقم رکھی گئی ہے رمضان پیکجز کے لئے یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن میں اگلے مالی سال میں بس کے تحت نوے لاکھ خاندانوں کو بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر پروگرام کی سہولت محسر ہوگی جس کے لئے دو سو سٹھ سٹھ عرب روپے رکھے گئے ہیں بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دارہ ایک کروڑ بچوں تک بڑھایا جائے گا اس مقصد کے لئے پینتیس عرب روپے سے زائد کی رقم رکھی گئی ہے دس ہزار مزید طلباؤں کو طالب علموں کو دس ہزار مزید طالب علموں کو بے نظیر انڈرگریجویٹ سکولرشپ دیے جائیں گے جس کے لئے نو عرب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے بے نظیر نشو نمہ پروگرام کے تحت تمام ازلا بے نظیر نشو نمہ پروگرام تمام ازلا تک بڑھا دیا جائے گا جس پر تقریباً اکیس اشاریہ پانچ عرب روپے کی لاغت آئے گی اس کے علاوہ چھے عرب روپے مستحق افراد کے علاج اور امداد کے لئے پاکستان بیت المال میں رکھے گئے ہیں عوام اور سنت و تجارت کے لئے توانائی قلیدی اہمیت رکھتی ہے ان شعبوں اور عوام کے لئے ہم نے اپنے پہلے تین مہینوں کے دوران دو سو چودہ عرب روپے اضافی سبسیڈی ادا کی ہے تاکہ سابقہ حکومت کے دور کی بقایجات کے بوجھ میں کمی لائی جا سکے اگلے مالی سال کے دوران اس مد میں پانچ سو ستر عرب روپے کی رقم رکھی گئی ہے تاکہ گرمی کی سخت موسم میں کہ دوران عوام بجلی کا خرچ برداشت کر سکیں پیٹرولیم کے شعبے میں ہم نے بقایجات کی ادائیگی کے لئے دو سو اٹالیس عرب روپے کی رقم اجرا کی ہے اور اگلے مالی سال کے لئے کھتر عرب روپے مہیا کیے ہیں ہم جلد گیس کے نئے نرخوں کا اعلان کریں گے جس کے تحت سنتوں کے علاوہ دیگر ممالک سنتوں کو علاقے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کمپیرٹیف ریس پر گیس کی فرامی کو یقینی بنایا جائے گا جس سے ملکی برامداد میں اضافہ ہوگا تعلیم جناب سپیکر کئی مالی مجبوریاں اور اس حقیقت کے باوجود کہ یہ شعبہ اب صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے ہم نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لئے کرنٹ بجٹ میں پینسٹھ عرب روپے کی رقم مختص کی ہے اس کے علاوہ چوالیس عرب روپے ایچی سی کے ترقیاتی سکیموں کے لئے رکھے گئے ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے میں سکسٹی سیون فیصد زائد ہیں جو نوجوان نسل کے لئے ہماری کمیٹمنٹ کا ثبوت ہے مجھے خاص طور پر بڑی خوشی ہے کہ ان پیسوں سے نورت وزیرستان میں بھی ایک یونیورسٹی اس سال بنانے کا آغاز ہوگا ہم صوبوں کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ سالوں کے دوران اعلیم کے شعبوں کی ترقی کے لئے زیادہ سے زیادہ ذمہ داری نبھائیں ایچی سی کے بجٹ میں بلوچستان اور زم شدہ علاقوں کے لئے پانچ ہزار وظائف شامل ہیں بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے لئے الگ سے سکالرشپ شامل ہیں ملک بھر میں طلبہ کو ایک لاکھ لیپ ٹاپ آسان اقصاد پر فرام کیے جائیں گے انجینئرنگ اور انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو اپگریٹ کرنے کے غرص سے سٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ مہایا کرنے کے لئے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں زراعت اور فوڈ سیکیورٹی زراعت وطن عزیز کی معیشت کے لئے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے دیگر اقدامات کے علاوہ ہم نے فصلوں اور مویشوں کی پیداوار بڑھانے کے لئے اکیس عرب روپے رکھے ہیں تاکہ پیداوار اور بڑھائی جا سکے وزارت بڑھائے فوڈ سیکیورٹی نے پلاننگ کمیشن اور صوبوں کے تعاون سے ایک تین سالہ گروت سٹیٹیجی ترتیب دی ہے اس حکمت عملی کا مقصد پیداوار میں اضافہ کرنا کسان کو خوشحال کرنا موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنا سمارٹ زراعت کا فروغ خود انصاری ویلی ایڈیشن اور ایگرو پروسسنگ ہے میں یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ سندھ اور بلوچستان کے چھوٹے ماہیگیروں کی آسانی کے لیے پورٹ کلیرنس یعنی پی سی کے شرط ختم کی جائے گی یہ میرے بھائی عبدالقادر پٹیل کی خصوصی سفارش تھی اور مجھے خوشی ہے کہ میں عمل کر سائے ہوں نوجوان ممالک نوجوان ملک خداداد کا اہم سرمایہ ہیں نوجوانوں کے لیے اقدامات جناب سپیکر نوجوان ملک خداداد کا اہم سرمایہ ہیں نیشنل یوت کمیشن کے قیام عمل میں لائے جائے گا نوجوانوں کے لیے مختلف اسکیمیں رکھی گئی ہیں فارغ التحصیل نوجوانوں کا ملکی ترقی میں کردار بڑھانے کے لیے ایک مربوط نظام لائے جا رہا ہے یوت ایمپلائمنٹ پیلسی کے تحت بیس لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع تک نوجوانوں کی رسائی یقینی بنائی جائے گی نوجوانوں میں کاروبار کی فروغ کے لیے پانچ لاکھ تک بلا سود قرضے اور ڈھائی کروڑ تک آسان شرائط پر قرضے دے جائیں گے جانے کی اسکیم کا اجرابی کیا جا رہا ہے طرزہ اسکیم میں خواتین کا کوٹہ پچیس فیصد مختص کیا گیا ہے نوجوان خواتین کی معاشی خودمختاری کو یقینی بنانے کے لیے خواتین کو ہائی ٹیک اور دیگر سکولرز میں ترجیحی بنیاد پر تربیت فرام کی جائے گی ملک بھر میں یوت ڈیویلپمنٹ سینٹرز قائم کیا جائیں گے ان سینٹرز کے ذریعے نوجوان ایک انٹیگریٹڈ جوب پورٹل تک رسائی ہے اور اس سے متعلق رہنمائی حاصل کر سکیں گے محولیاتی تبدیلی کے اثرات کو مددر رضا رکھتے ہوئے نوجوانوں کی مضبط سرگرمیوں کو مربوط کرتے ہوئے گرین یوت موومنٹ کا آغاز کیا جائے گا میرٹ کی بنیاد پر مفت لیپ ٹاپ دینے ہر کسی کو قسطوں پر لیپ ٹاپ دینے اور دو سو پچاس منی سپورٹ سٹیڈیم بنانے کے لیے رکم رکھی گئی ہے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو حوصلہ افضائی کے لیے انویشن لیگ کا بھی آغاز کیا گیا ہے گیارہ سے پچیس سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ اور سپورٹس ڈرائیف پروگرام بھی تشکیل دیا گیا ہے سنت و تجارت جناب سپیکر سنت کسی بھی ملک کے لیے نہائید ضروری ہے کارخانوں میں بنی ہوئی ایشیاں نہ صرف برامت کی جاتی ہیں بلکہ ملک کی ضرورت بھی پوری کرتی ہیں اور لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنتی ہیں ان کی اہمیت کو پیش نظر وزارت سنت و پیداوار نے ایشیاں ترقی بین کے تاون سے سنتی پالسی کا کام شروع کر دیا ہے جناب سپیکر پچھلے تین سالوں میں ایکسپورٹس کو ڈیل ٹیل کے بقائجات کی آدائیگی بہت سست رفتاری سے ہوئی وزیر آزم شباز شریف کی ہدایت کی ہدایت ہے کہ ایکسپورٹس کے تمام کلیم فوری طور پر آدھا کیے جائیں اس وقت اسٹریٹ بینک آف پاکستان کے تصدیق شدہ چالیس اچاریہ پانچ ارب روپے واجب الادا ہیں ہم یہ رقم فوری طور پر آدھا کر رہے ہیں اسی مہینے میں اسی طرح مالی مشکلات کے باوجود سیل ٹیکس کے ریفنڈ بھی فوری آدائیگی کی جا رہی ہے جناب سپیکر میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فارمسوٹیکل انڈرسٹیز پہ پچھلے تین مہینے پہلے ایک سیل ٹیکس لگا دیا گیا تھا اور نہ صرف سیل ٹیکس لگا دیا گیا تھا بلکہ ستم ذریفی یہ تھی کہ ان کے ریفنڈز نہیں دیے جا رہے تھے ہم ان کے ریفنڈز فوری طور پر جاری کر دیں گے اور فارس ٹیکس سے فارمسوٹیکل انڈرسٹیز کے ریفنڈ دیے جائیں گے سنتکاروں کو مسلسل بجلی فرام کرنے کے لیے انڈرسٹیل فیڈرز کی لوڈ شیڈنگ سے بھی مستثنی مستثنہ کیا جائے گا سرمایہ کاری جناب سپیکر ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا کام کیا جا رہا ہے جس کے دہت سرمایہ کار دوست ماحول سرمایہ کار دوست ماحول پیدا کیا جائے گا اور پیچیدہ طریقے کے اور پیچیدہ طریقہ طریقے کار کا خاتمہ ہوگا ہماری حکومت عام شہریوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم میں اصلاحات لائے گی اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہ نظام سستہ سادہ اور معصر ہو اس سلسلے میں انٹرنیشنل بیس پریکٹسز کو اپنائے جائے گا جس میں تنازات کے متمادل حل کا نظام بھی شامل ہوگا یہ اصلاحات اعلیٰ عدالتوں کے مشاورت سے لائے جائیں گے تاکہ ان پر بروقت عمل کروایا جا سکے سابقہ حکومت نے ایک بھی نیا سپیشل اکنامک زون نہیں بنایا دوہزار اٹھارہ تک سی پیک کے تحت انفرائیسٹرکچر کا بہت سا کام مکمل کیا جا چکا تھا اور اب اس کو معیشت کے لیے بروے کار لانا ضروری ہے چین کی حکومت کے سارایا تھا کہ سی پیک کے روٹ پر نو سپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے جن پر چین اور دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں کو کارخانہ لگانے کی سہولت فرام کی جائے گی تاہم گزشتہ حکومت نے اس کام کی رفتار میں بہت سی رکاوٹیں ڈالی بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی اور ابھی تک ایک بھی سپیشل اکنامک زون اپریشنل نہیں ہوا وزیر عظم شباز شریف کی ہدایت کی ہے کہ خیبر پختون قوام راشاکائی پنجاب میں لاہور اور سندھ میں دابی جی کے مقام پر سپیشل اکنامک زون ان کو فوراں بجلی اور گیس فرام کر کے اولین فرصت میں سٹارٹ کیا جائے ثقافت اور فلم انڈرسٹری کے فروغ جناب اس پیکر سیاحت کے میں اضافہ معاشرتی اور سماجی تناؤ عالمی سطح پر پاکستان کی ثقافت اور تشک تخص تشکش شکریہ پھر ایک مردبہ بولنو میں بہتری لانے کے لیے فلم اور ثقافت ورثہ ڈراما اور فنون لطیفہ کا فروغ لازم ہے دو ازار اٹھارہ میں ملکی تاریخ میں پہلی فلم اور کرچل پالیسی ہمارے دور میں کابینہ نے منظور کی تھی بدقسمتی سے گزشتہ چار سال میں اس پہ عمل نہ ہوا نہ ہی یہ عمل آگے بڑھ سکا دو ازار اٹھارہ کی فلم اور کرچل پالیسی پر عمل درامت کا آغاز کرتے ہوئے فلم کو سنت کا درجہ دیا گیا ہے ایک عرب سالانہ کی لاغت سے بائنڈنگ فلم فائننس فنڈ قائم کیا کرنے کی ساتھ فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی کی بھی شروع کی جا رہی ہے فلم سازوں کو پانچ سال کا ٹیکس نئے سینما گھروں کو پروڈکشن ہاؤزز کو فلم میکرز کے قیام پر پانچ سال کا انکم ٹیکس کے لیے چھوٹ دی جا رہی ہے ڈرامے کی ایکسپورٹ پر ٹیکس ریبیٹ جبکہ سینما اور پروڈیوسرز کو آجیا جا رہا ہے ایک عرب کی لاغت سے نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ اور پوسٹ فلم پروڈکشن فیسیلٹی کے علاوہ نیشنل فلم سٹوڈیو کا قیام بھی قیام عمل میں لائے جا رہا ہے ڈسٹیبیوٹرز اور پروڈیوسرز پہ آئیت آٹھ فیصد فلم ڈسٹیبیوٹرز اور پروڈیوسرز پہ آئیت آٹھ فیصد ویڈھولڈنگ ٹیکس کے ختم کرنے کی تجویز ہے فلم اور ڈراموں کے لیے مشینری آلات اور سازو سامان کے امپورٹس پر کسٹم ڈیوٹی میں پانچ سال کا استثناء ہوگا جناب سپیکر وفاقی حکومت وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے آٹھ سو عرب روپے رکھ رہی ہے دو ہزار سترہ اٹھارہ میں ہم وفاقی ترقیاتی بجٹ ایک ہزار عرب روپے پر چھوڑ کے گئے تھے اب جو ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ تقریباً آدھا رہ گیا وفاقی حکومت نے اپنی آمدن سے ایسا انفریسٹرکچر بنانا چاہا جو ملک بھر میں کام کے کام آئے ان لوگوں نے غفلت پی ٹی آئی کے لوگوں نے غفلت اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گوازر کی بندرگاہ پہ کام بند کر دیا گوازر جو اس علاقے کے سب سے گہرہ پانی کا بندرگاہ تھا اس وقت ریت اور گاڑے سے اٹی پڑی ہے پی ٹی آئی حکومت نے محمد نواز شریف کے ملک بھر میں موٹر وے کے جال بچھانے کے ویجن کو بھی نقصان پہنچایا اور دانستہ طور پر اور دانستہ طور پر چین کے سرحد سے کراچی اور گوادر تک موٹر وے کو کے روٹ کو جگہ جگہ سے نام مکمل رکھا تاکہ ترقی کے یہ راستے کہیں پاکستان میں خوشحالی نہ لے آئے اسی طرح انہوں نے پاکستان بھر کو آپس میں ملانے والی ریلوے ایم ایل ون کے جدید بنانے کے لیے پرائم منسٹر نواز شریف کی کہ خواب کو عملی جامع پہنانے میں رکاوٹیں کھڑی کی اور پاکستان کو جدید بنانے کی اس اہم منصوبے کو شروع ہی نہیں ہونے دیا پونے چار سال تک عمران خان بس باتیں کرتے رہے اور کچھ کام نہیں کیا اور اس طرح قوم کا انتہائی اہم وقت ضائع کر کے دوبارہ ہیلیکاپٹر پر بیٹھ کر بنی گالا چلے گئے میں انہیں کہوں گا یہ اکبر الابادی کے شیر کا دوسرا مصرہ استعمال کرتے ہوئے میں انہیں کہوں گا کہ تمہاری تو فقط باتیں ہیں ہم نے کام کرنا ہے نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں آخر کار اب میں ترقیاتی پروگرام کی ترجیحات گوش گزار کرتا ہوں ہم جاری منصوبوں کو مکمل کرنے پر توجہ دیں گے تاکہ ان پر لگائی گئی رقمیں ضائع نہ کی جائیں ضائع نہ ہو جائیں آبادی کم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ رقم بلوچستان کے ترقی پر خرچ کی جا رہی ہے تاکہ بلوچستان کو ملک کے باقی حصوں کے برابر لائے جا سکے سوبوں اور خصوصی علاقہ جات آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے پی ایش ڈی پی میں رقم بڑھا کر ایک سو چھتیس ارب روپے کر دی گئی ہے پانی کا زخیرہ کرنے والے ڈیم ہماری سب سے بڑی ترجیح ہیں وزیر آزم شہباز شریف کی حکم کے مطابق مومن ڈیم اور دیامیر باشا ڈیم کے وقت سے پہلے مکمل کرنے کے لیے اضافی رقوم مختص کی گئی ہیں چین کی سرط سے دونوں بندرگاؤں کو ملانے والی شارعوں کے لیے کچھ سلسلے کو مکمل کیا جائے گا سی پیک کے تحت انفرائیسٹرکچر اور اقتضادی زون کے منصوبوں میں تیزی لاکر قومی ترقی کے رفتار بڑھانا اور برامداد میں اضافہ کرنے پر توجہ جائے جا رہی ہے میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں جناب سپیکر کہ پرائیم منسٹر شہباز شریف کی ہدایت پر ملک میں چار نالج پارٹس بھی وفا کی حکومت کے خرچوں میں چار رسوبوں میں بنائے جائیں گے ہمیشہ کی طرح ملکی ضرورت کے مطابق انفرائیسٹرکچر کی ترقی ہماری ترجیح ہے مجموعی طور پر اس کے لیے تین سو پچانوے عرب روپے رکھے گئے ہیں بجلی کی پیداوار ترسیل اور تقسیم کو بہتر بنانا حکومت کی ترجیح ہے بجلی کے شعبے کے لیے تہتر عرب روپے کی رقم مہیا کی گئی ہے جس میں سے بارہ عرب روپے وزیر آزم کے اعلان کے مطابق مومن ڈین کی جلد تقمیل کے لیے خرچ کیے جائیں گے پانی کا یہ زخیرہ زراد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا اس منصوبے کی جلد تقمیل سے کسانوں کو فائدہ پہنچے گا جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ پونے چار سال پی ٹی آئی رہی لیکن ایک پرسینٹ بھی ڈسٹیبیوشن اور ٹرانسمیشن کا لاؤس کم نہیں کر سکی بلکہ جہاں پر ہم چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے ڈسٹیبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لاؤسز بڑھا دیئے یہ جو تہتر عرب روپے پی ایس ڈی پی کے اندر رکھے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی اس سے ٹرانسمیشن اور ٹرانسمیشن اور ٹرانسیبیوشن لاؤسز میں کمی آئے گی تاکہ ہم بجلی کی نرخوں میں کمی کر سکیں توانائی سے منصوبے آبی وسائل کا ہے بڑے قصیر المقاصد دیمو خاص طور پر دیامیر بھاشا مومن داسو اور کمانڈ ایریا پروجیکس کے لئے بجٹ میں سو عرب روپے کی رقم شامل کی گئی ہے جبکہ چھوٹے ڈیمو نکاسی آپ کی سکیموں کم تر یا ترقی آفتہ ازلاق کو ترجیح دی گئی ہے توانائی اور آبی وسائل کے پروجیکس ایک دوسرے سے منسلک ہیں جس کے لئے کل ایک سو تیراسی عرب روپے رکھے گئے ہیں ٹرانسپورٹ اور محصولات جناب سپیکر شہراؤں اور بندرگاؤں کے لئے دو سو دو عرب روپے رکھے گئے ہیں عوام کو محصولات کی سہولت سے نہ صرف سنت اور تجارت کی ترقی ملتی ہے اور کسان کو منیوں تک رسائی ملتی ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی موہیا ہوتا ہے ماضی میں ہمارا ترہ اور کسانوں کو منیوں تک رسائی ملتی ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے یہی ماضی میں ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے کہ ہم نے موٹر ویز شروع کیے ہیں ان کی تقمیل کیے ہیں اور آج یہ موٹر ویز لاکھوں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد سے استعمال ہو رہے ہیں حکومتی سرمایہ کاری کے علاوہ ہم شہراؤں کی تعمیر کے لئے غیر سرکاری سرمایہ کاری غیر سرکاری سرمایہ کاری بھی استعمال کر رہے ہیں نجی شعبے کے اشتراک سے شہرائیں تعمیر کرنے کو مزید فروغ دیا جائے گا سوشل سیکٹر جناب سپیکر پاکستان ایس ڈی جیز کا سگنٹوری ہے اور ایس ڈی جیز کے اہداف حاصل کرنے کے لئے کوشن آئے اس پروگرام میں عوام کو برائے راست شہری سہولیات دی جا رہی ہیں عوام کی زندگی آسان بنانے اور انڈر پرلیج عوام کے خدمت کے لئے ایس ڈی جیز کی مد میں ستر عرب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے اس کے علاوہ سماجی شعبے میں متدد دوسری اسکیموں کے لئے چالیس عرب روپے رکھے گئے ہیں تعلیم و نوجوانوں کے لئے پروگرام ہماری حکومت نے جاری پروجیکس کے تکمیل کو ترجیح دی ہے بجٹ میں عالی تعلیم کے منصوبوں کے لئے اکاون عرب روپے کے رقم رکھنے کی تجویز ہے سہت عوام کو سہت کی بہتر خدمات کی فرامی بیبانیوں کا صد باب اور ان پر قابو پانا طبیعی آلات کی فرامی اور ویکسین اور سہت کے اداروں کی صلاحیتکار صلاحیتکار میں اضافے کے لئے چوبیس عرب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے ماحولی تبدیلی جناب سپیکر اس مشکل وقت میں بھی ہم ماحولی تبدیلی کی اہمیت سے غافل نہیں اس سے نمٹنے کے لئے تقریباً دس عرب روپے رکھے گئے ہیں اس میں شجرکاری اور قدرتی ماحول بہتر بنانے کے دیگر منصوبے بھی شامل ہیں جناب سپیکر سائنس ان ٹیکنالوجی اور آئی ٹی حکومت نے آئی ٹی شعبے میں تربیت دینے نوجوانوں کو لیپٹاپ فرام کرنے نیٹورک بہتر کرنے اور آئی ٹی برامدات کو فروغ دینے کے لئے ستر عرب روپے مختص کیے ہیں سترہ عرب روپے مختص کیے ہیں زراعت اور فوڈ سیکیورٹی جناب سپیکر زرعی شعبے میں جدید جدد اور مشینوں کا استعمال بڑھانے لیزر سے زمین ہموار کرنے آپاشی میں جدد لانے میاری بیجوں کے فرامی اور زرعی پیداوار کی برامد کے لئے گیارہ عرب روپے رکھے گئے ہیں سنت اور زرعی پیداوار جناب سپیکر سپیشل ایکنومک زونز کے لئے ضروری انفرائسٹرکچر اور سرویسز فرام کرنے کے لئے اقدامات اگلے اگلے سال کے منصوبے جات میں شامل ہیں تاکہ ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں میں مارکٹ شیئر کو بڑھائے جا سکے آلہ ٹیکنالوجی پر مبنی ویلیو ایڈڈ آلہ ٹیکنالوجی پر ممکن آلہ ٹیکنالوجی پر مبنی ویلیو ایڈڈ برامداد موستر مارکٹنگ مادنیات کے شعبے اور انڈرسٹری کے دیگر شعبے جات میں سرمایہ کاری کے لئے بجٹ میں پانچ ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں آخر میں جناب سپیکر میرے شہر کراچی میں کی فور کے لئے بھی بیس ارب روپے رکھے گئے ہیں جناب سپیکر ہم اب اس سال دوم انڈلینڈ ریوینیو کی طرف چلتے ہیں جناب سپیکر اس سال ٹیکس پالسی کی بنیادی اصول یہ ہیں ڈائریک ٹیکسز یعنی انکم ٹیکس اور کیپٹل ویلیو ٹیکس پر زیادہ انحصار ہوگا نون پروڈکٹیو ایسٹس پر ٹیکس کا نفاذ ہوگا پروگرسف ٹیکسیشن کا فروغ ہوگا اور پروڈکٹیو ایسٹس کی حفاظت کی جائے گی اور خاص طور پر صاحب سربت افراد پر نئے ٹیکسز کا نفاذ ہوگا جیسا کہ سب جانتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لئے سازگار ماحول محسر نہیں اور نہ ہی ٹیکس کا موجودہ نظام انٹرپرنیورشپ کے حوالے سے کہ حوصلہ افضائی کرتا ہے بلکہ یہ نئے کاروبار کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جبکہ ریل سٹیٹ میں سرمایہ کاری کا حوصلی افضائی کرتا ہے یہ یقیناً ایک ناخوشگوار پہلو ہے اور اس معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے یہ ریل سٹیٹ کی قیمتوں میں مصنوع اضافے کا سبب بنتا ہے جس کے رہائشی سہولت متواسط طبقے اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے اس نون پروڈکٹف سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی رقم ایک طرف مہنگائی کا سبب بنتی ہے تو دوسری طرف معاشرے میں بے چینی کا ذریعہ بنتی ہے ہم ریل سٹیٹ سیکٹر کے حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم اس شعبے کو ایسی سمپ میں لے کر جانا چاہتے ہیں جہاں یہ شہروں کی ترقی کا انجن بن سکے ہماری تجویز ہے کہ ورٹیکل کنسٹرکشن کے کلچر کو فروغ دینا ہے جو ساری دنیا میں رائے جائیں اس سے غیر تعمیر شدہ پلوٹوں میں اسپیکلیشن پر مبنی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کی جا سکے گی یہ حکومت کاروبار دوست ماحول پیدا کرنے کے لیے ارادہ رکھتی ہے بدقسمتی رہی ہے کہ انکم ٹیکس کی وصولی کا بڑا حصہ ویڈھولنگ ٹیکس پر مبنی ہے دراصل ویڈھولنگ ٹیکس کا نظام نہ صرف ٹیکس کے ڈھانچے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے بلکہ کاروبار کرنے میں مشکلات کا سبب بنتا ہے ہماری حکومت کا مقصد اس بگاڑ کو خاتمہ کرنا ہے ہماری ترجیحات ہیں کہ ویڈھولنگ ٹیکس کی تعداد کو کم کرنا ہے فائنل ٹیکسز کو منموم ٹیکسز میں تبدیل کرنا ہے اور منموم ٹیکسز کو ایجسٹبل ٹیکسز میں تبدیل کرنا ہے جناب سپیکر اب میں انکم ٹیکس کے ریلیف میجرز کے حوالے سے چند اہم تجاویز پیش کرنا چاہ رہا ہوں تنخہ دار افراد پر ٹیکس کی شرع جناب سپیکر اس عمر میں نہیں کہ ہمارے معاشرے میں تنخہ دار طبقہ سب سے زیادہ معاشی مسائل میں جگڑا ہوا ہے مگر اس کے باوجود اس طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈالا ہے گیا ہے لہذا ہماری حکومت نے تنخہ دار طبقے کی معاشی پریشانیوں کا اضالہ کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد چھے لاکھ روپے سے بڑھا کر بارہ لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے اس سے تنخہ دار لوگوں کو فائدہ ہوگا جس سے ایک مضبط معاشی سائیکل پیدا ہوگا اور یہ رقم کاروبار میں اضافے کا سبب بنے گی مزید براں اس سے تنخہ دار افراد کی ڈسپوزبل انکم میں اضافہ ہوگا اور مستقبل انہیں زیادہ ٹیکس محصولات کے ذریعے قومی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا جناب سپیکر بزنس انڈیویجولز اور اے او پی کے لیے ٹیکس کی شرعہ مہنگائی کے پیش نظر بزنس انڈیویجولز اور اے او پی کے لیے چھوٹ کی بنیاد چار لاکھ روپے سے بڑھا کر چھے لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے بیبوت سرٹیفیکٹ پر ٹیکس کی شرعہ اس وقت بیبوت سیونگ سرٹیفیکٹ پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہدہ فیملی ویلفیر اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری میں حاصل ہونے والے منافع پر زیادہ سے زیادہ دس فیصد ٹیکس لگایا جاتا ہے اسے کم کر کر پینشنرز کو مزید ریلیف فرام کرنے کے لیے پانچ فیصد کرنے کی تجویز ہے ریٹیلرز کے فک کے لیے فکس ٹیکس کا نظام چھوٹے ریٹیلرز کے لیے فکسٹ انکم اور سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیا جا رہا ہے جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی ریجسٹریشن اور ریپورٹنگ کا آسان نظام لائے جائے گا جو ریٹیلر حضرات کے لیے بہت آسان ہوگا یہ ٹیکس تین ہزار روپے سے دس ہزار روپے تک ہوگا اور یہ ایک فائنل سیٹلمنٹ ہوگی میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ اس ٹیکس کی ادائی کے بعد ایف بی آر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگی جناب سپیکر انیشل ڈپریسیشن سنتی اداروں اور دیگر کاروبار کو پہلے سال میں پچاس فیصد انیشل ڈپریسیشن چارجز کا ایجسمنٹ کرنے کی اجازت تھی جو سنتی اداروں کے لیے اضافی بوجھ اور مالی مشکلات کا باعث بن رہی تھی لہٰذا ہم نے انیشل ڈپریسیشن کی مد میں پہلے سال سو فیصد ایجسمنٹ کی اجازت دینے کی تجویز پیش کی ہے جناب سپیکر ایمپورٹ سٹیج پر سنتی اداروں سے وصول کیے گئے ٹیکس کی ایڈمیسیبیلٹی موجودہ ٹیکس نظام میں خام مال کی درامت پر وصول کیے گئے ایڈوانس انکم ٹیکس عام طور پر ایجسٹ نہیں کیے جا سکتے جس سے کاروباری طبقے کی ورکنگ کیپٹل کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور ان کے کاروبار بری طرح متاثر ہوتے ہیں لہذا یہ تجویز دی جاتی ہے کہ درامت کے وقت سنتی اداروں سے حاصل ہونے والے تمام ٹیکسوں کو ایجسٹبل کر دیا جائے گا جناب سپیکر اب میں بجٹ کے عوام دوست نکات اور معیشت کی پیداواری یا پروڈکٹف شعبوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کے لیے حوصلہ افضائی کے فروغ کے لیے تجاویز پیش کرتا ہوں میری یہ تجویز غیر پیداواری نون پروڈکٹف شعبوں میں ہونے والی سرمایہ کاری کو پیداواری شعبوں میں منتقل کرنے کی کاوش ہے جناب سپیکر اس عمر میں کوئی شک نہیں کہ صاحب حیثیت افراد کی دولت کا بڑا حصہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ سے دو دھاری تلوار ہے اس سے ایک طرف تو نون پروڈکٹف ایسٹ جمع ہوتے ہیں اور دوسری طرف غریب اور کم آمدنی والے طبقوں کے لیے مکانات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں لہٰذا ہم اس عدم توازن کو درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم وہ تمام افراد جن کی ایک سے زائد امووربیل پروپرٹی پاکستان میں واقع ہے چاہے وہ اپنے گھر ہو یا کوئی اور پروپرٹی ہو پاکستان اور جس کی مالیت دھائی کروڑ روپے پچیس ملین سے زیادہ ہو اس پر فیر مارکٹ ویلیو کے پانچ فیصد کے برابر فرضی آمدن یا کرایہ تصور کیا جائے گا جس کے نتیجے میں فیر مارکٹ ویلیو کا ایک فیصد ٹیکس کی شرع موثر ہوگی تاہم ہر کسی کا ایک عدد ذاتی رہائشی گھر اس ٹیکس سے مستثنہ ہوگا امووربیل پروپرٹی کی لین دین پر ٹیکس جناب سپیکر موجودہ معاشی مسکلات صاحب احسیت افراد سے جذبہ ایسار اور قربانی کا تقاضہ کرتی ہیں اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ جس ضرورت اس عمر کی ہے کہ صاحب سربت طبقہ آگے بڑھ کر قومی تاریم تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور قدار ادا کرے لہٰذا ہم ٹیکس کے ایک ایسا نظام وضع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں تمام طبقات کے اساسوں پر مساوی طریقے سے ٹیکس لگایا جائے اب پاکستان میں واقعہ اموبل پروپیٹی کے کیپٹل گینز پر ایک سال ہولڈنگ پیریٹ کی صورت میں پندرہ فیصد ٹیکس لاغو کرنے کی تجویز ہے جو ہر سال دھائی فیصد کی کمی کے ساتھ چھ سال کے ہولڈنگ پیریٹ کے بعد کی صورت میں صفر ہو جائے گا مزید براہ فائلرز کے لیے پروپیٹی ٹیکس کی خرید و فرق پر ایڈوانس ٹیکس کی شراب موجودہ شراب ایک فیصد سے بڑھا کر دو فیصد کرنے کی تجویز ہے جبکہ نون فائلرز کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے پروپیٹی کی خریداروں کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شراب بڑھا کر پانچ فیصد کرنے کی تجویز ہے ہائر انکم پرسنس پر ٹیکس کون نہیں جانتا کہ پاکستان اس وقت سنگین معاشی حالات سے دو چار ہے لہذا وقت کا اہم تقاضہ ہے کہ صاحب جائدات طبقہ آگے بڑھے اور اپنے وسائل اور آمدن کے مطابق اپنے حصے کا پورا ٹیکس ادا کرے اہم قومی ذمہ داری نبھانے اور غریبوں کی دعائیں لے وقت آن پہنچا ہے کہ ٹیکس کا بوجھ غریب سے امیر کی طرف منتقل کرنے کے لیے تمام افراد بشمول کمپنیز اور اسوسییشنز آف پرسن جن کی سالانہ آمدن تین سو ملین روپے یا تیس کروڑ روپے سے زائد ہو ان پر دو پرسنٹ ٹیکس ادا کرنے کی تجویز ہے لگجری گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس جناب سپیکر صاحب احسیت طبقے پر ٹیکس کا بوجھ منتقل کرنے کی ہماری اس پالیسی کے تسلسل میں سولہ سو سی سی سے زائد کی موٹر گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے مزید براہ الیکٹرونک الیکٹرک انجن کی صورت میں قیمت کے دو فیصد شرعہ کی دو فیصد کی شرعہ سے ایڈوانس ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا اسی طرح نون فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرعہ موجودہ سو فیصد سے بڑھا کر دو سو فیصد کی جائے گی وین فول گین پر ٹیکس بینکنگ سیکٹر نے اعلیٰ شرعہ سود اور سرکاری سیکیورٹیز میں محفوظ سرمایہ کاری کی وجہ سے غیر معمولی آمدن حاصل کی ہے لہٰذا ٹیکس کی حقیقی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے بینکنگ کمپنیوں پر ٹیکسز کی موجودہ شرعہ ان چالیس فیصد سے بڑھا کر پیتالیس فیصد کرنے کی تجویز ہے جس میں سوپر ٹیکس بھی شامل ہوگا اب قومی معیشت کو دستاویزی یا ڈاکیومنٹڈ بنانے کے لیے ہم چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں میں چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں پاکستان میں ٹیکس ریزیڈنس بننے کا میار جناب سپیکر ٹیکس کی نفاظ کو یقینی بنانے کے لیے رہائشی شخص یعنی کہ ریزیڈنٹ پرسنس کا متعین کرنا کا میار میں ترمیم کی جا رہی ہے صاحب ایسیت افراد کی جانب سے موجودہ سسٹم کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے جس کے تحت وہ کسی بھی ملک کے ٹیکس ریزیڈنس نہیں ہیں لہذا تجویز ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری جو کسی دوسرے ملک کا ٹیکس ریزیڈنس نہیں ہیں اسے پاکستان کا ریزیڈنٹ تصور کیا جائے گا بیرل اقوامی کارڈ کی ادائیوں پر ایڈوانس انکم ٹیکس کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ اور پری پیٹ کارڈ کے ذریعے پاکستان سے باہر رقم بھیجنے والے فائلرز کے لیے ایک فیصد اور نون فائلرز کے لیے دو فیصد کی شرح سے ایڈوانس ویڈولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا تاہم یہ ٹیکس واجب الادا ٹیکس کے خلاف ایجسٹبل ہوگا سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز کے اقدامات جناب سپیکر انڈالیکٹ ٹیکسوں کی وصولی میں انڈلینڈ ریوینی نے ایف بی آر کے مجموعی ٹیکس محصولات میں سہد مند اضافہ کیا ہے مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کی ضرورت کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ حکومت وسیط اور قومی مفاد میں سخت فیصلے کرے اور وزیر آزم میاں محمد شباز شریف کی قیادت میں حکومت نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایسے فیصلے لینے کی صلاحیت اور ارادہ رکھتی ہے جو مشکل بھی ہیں لیکن قوم کے لئے ضروری ہیں سیلز ٹیکس ریوینیو دراصل قومی محصولات میں ریڑ کی ہنڈی کی حیثیت رکھتا ہے لیکن وزیر آزم کے ویجن کے مطابق موجودہ بجٹ کی تجویز کا مقصد ان شعبوں پر ٹیکس لگانا ہے جو یا تو ٹیکس نیٹ سے باہر رہ گئے ہیں یا دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اصل صلاحیت کے مطابق ٹیکس ادا نہیں کرتے جناب سپیکر وزیر آزم پاکستان کے ویجن کے مطابق ٹیکس بیس کو وسیع کر کے ٹیکس نازہندگاہ شعبوں پر توجہ مرکوز کر کے محصولات میں اضافہ کرنا چاہتی ہے عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکے پاکستانی پاکستان طوانائی کی شدید قلت کا شکار ہے اندھن کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں جس کی وجہ سے تھرمر انرجی مہنگی ہے رینیوبل انرجی کو آگے بڑھانے بڑھانا ہر ممکن راستہ ہے رینیوبل انرجی کو آگے بڑھانا ہی ممکنہ راستہ ہے لہٰذا سولر پینلز کی درامت اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے مکمل استثناء دینے کی تجویز ہے اس کے علاوہ دو سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو سولر پینل کی خریداری پر بینکوں سے آسان اقساط پر کرزہ دلائے جائے گا اس سے محول دوست طریق سے بجلی پیدا کرنے کو فیروغ ملے گا اور درامت شدہ مہنگے تیل اور گیس کے استعمال میں کمی واقع ہوگی ذراعت کو آسان بنانے کے لیے ٹریکٹر، ذرعی آلات، گندم، مکعی کنولا، سورج مکی اور چاول سمید مختلف اجناس کے بیجوں کی سپلائی پر سیلز ٹیکس واپس لینے کی تجویز ہے خیراتی ہسپتال کی سہولت میں کی فرامی میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں خیراتی ہسپتالوں کو درامت اور درامت اتیات اور پچاس یا اس سے زیادہ بستر والے خیراتی غیر منافع بکش ہسپتالوں کو بجلی سمید مقامی سپلائی پر مکمل سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی تجویز ہے جنابے سپیکر ٹیکس پیئرز کو سہولت فرام کرنے کے لیے آلٹرنٹ ڈسپوٹ ریزولوشن کا میکنزم کے اندر بنیادی تبدیلیوں کی تجویز ہے جس کے مطابق اب ٹیکس پیئرز جن پر دس کروڑ سے زیادہ کے ٹیکس ڈیمانڈ ہو وہ اے ڈی آر سی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نئے میکنزم کے تحت ٹیکس ڈہندگان اے ڈی آر سی میں اپنا ایک نمائندہ اپنی مرضی سے نامزد کر سکتے ہیں دوسرا نمائندہ ایف بی آر کا افسر ہوگا اور تیسرا نمائندہ ٹیکس پیئر اور ایف بی آر کے باہمی رضا مندی سے نامزد ہوگا اس میکنزم کے بدولہ تین میں سے دو میمبر ٹیکس ڈہندگان کی مرضی سے نامزد ہوں گے نہ صرف کوئیشنز آف فیکٹ بلکہ کوئیشن آف لاو بھی کمیٹی میں لائے جا سکتا ہے اور فیصلہ اتفاق کے رائے کے بجائے اکثریت رائے سے ہوگا لہذا میں تمام ایسے ٹیکس ڈہندگان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں میں تمام کاروباری لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ عدالتوں میں اپنے مقدمے واپس لیں تو حکومت فوری طور پر ان کے ساتھ اے ڈی آر سی کے ذریعے معاملات تیہ کر لے گی اس طریقے کار کو اپنے سے اپنانے سے عدالتوں پر بوجھ بھی کم ہوگا اور عوام کو سہولت محسر ہوگی پاکستان کسٹمز جناب سپیکر اس بجٹ میں ذراعت سے متعلق فارم میکنائزیشن اور لوجک سکس کے لیے بہت سی امدازی اقدامات کیے گئے ہیں ذرعی شعبہ میں اور ملک میں ذرعی شعبہ اور ملک میں موجود کسان بھائیوں کو ریلیف دینے کے لیے ذرعی مشینری پہ کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے جس میں آپاشی نکاسی آپ کاشکاری فصلوں کی کٹائے اور اس کی پروسسنگ گرین ہاؤس فارمنگ اور پودوں کے محفوظ بنانے کی آلات وغیرہ شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ذرعی سنتوں کے ساز و سامان مشینری اور ذرعی شعبہ پہ قائم سنتوں کے لیے بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے ملک میں سنتی معیشت کو فروغ دینے اور مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف منفیکچرنگ سیکٹر سے مطالقہ چار سو ٹیریف ہیڈ لائنز پر کسٹم ڈیوٹی اضافی کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ریشنلائز کیا جا رہا ہے جس میں سے تین سو پچاس آئیٹمز میں ٹیکسز کی کمی کی جا رہی ہے ملک میں ریگولیٹری ڈیوٹی نظام کا جائزہ لیا گیا اور بہت سی اشیاءوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی یا تو ختم کر دیا گیا ہے یا کم کر دیا گئی ہے تاہم یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بہت سے معاملات میں ریگولیٹری ڈیوٹی صرف اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ مقامی سنتوں کو تحفظ دیا جا سکے جناب سپیکر چونکہ ٹیکسٹائل کا شبہ ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے لہٰذا اس پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اس لیے اس لیے اس شبہ کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرتے ہوئے مصنوعی دھاگے پر ٹیریف کا ڈھانچہ ریشنلائز کیا گیا ہے فارمسوٹیکل سیکٹر کی فارمسوٹیکل سیکٹر کے حساسیت کو متنظر رکھتے ہوئے تیس سے زیادہ ایکٹیف فارمسوٹیکل انگریڈینٹس کو کسٹم ڈیوٹی سے مکمل استثناء دیا گیا ہے اس کے علاوہ فرشٹ ایڈ اس کے علاوہ فرشٹ ایڈ بینڈجز بنانے والی سنت کے خام مال کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے مزید استثناء دیا گیا ہے تاکہ اس سے میڈیکل آئٹم کی مقامی سطح پر پیداوار کی لاغت مزید کم ہو سکے اس کے علاوہ کئی دوسرے شعبوں میں بھی ٹیریف سے چھوٹ اور رہائتیں دی گئی ہیں مندرجہ جناب سپیکر میں یہاں پہ یہ بھی پتا چاہ چلوں کہ سگرٹ کا شعبہ ایک بہت زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے ہم نے سگرٹ کے شعبوں میں ٹیک ٹریک اینڈ ٹریس لگانا شروع کر دیا ہے تین کمپنیوں پہ لگایا ہے اور ارادہ ہے کہ اس سال کے اندر باقی مزید کمپنیوں پہ بھی لگایا جائے گا ہم نے سگرٹ کی کمپنیوں میں ٹیکس کا اضافہ کرائے اور ہم اس بات کا پورا ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر اس ٹیکس کو جو ڈیڑھ سو عرب روپے اس کو بڑھا کر دو سو عرب روپے سے زائد کر دیا جائے مندرجہ بالہ تجاویز دراصل ملکی معیشت کو مضبوط اور مستحقم بنانے ملک میں ایک شفاف اور موصر ٹیکس نظام رائج کرنے اور کاروبار میں آسانی اور ہر ممکن سہولت کو یقینی بنانے کی کے لئے پیش کی گئی ہیں جن پر عمل درامت کرنے کے ذریعے حکومت کے ویجن کو عملی جامع پیانانے کے عمل میں یقیناً معاملت ملے گی ملک میں ملک میں اس وقت شدید مالی بوران کا ملک اس وقت شدید مالی بوران کا شکار ہے مگر پھر بھی ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید بہت متاثر ہو گئی ہے خاص طور پر تنخہ دار طبقے کی لیکن ان شدید مالی مشکلات اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لئے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں خاص طور پر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لئے تنخہوں میں پندرہ فیصد کا اضافہ کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کی ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کے ایڈ ہاک ریلیف ایڈ ہاک میجرز کو بیسک پے میں مرش کی ارد جائے یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے جنابی سپیکر سب جانتے ہیں کہ ملکی معیشت سخت دباؤ میں ہے مگر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ قوم کی خدمت کو اپنی ترجیح سمجھا ہے اس بھومر سے نکالنے کے لئے عوام کی نمائندہ اتحادی حکومت کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرے گی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عوام کے پرزور حمایت اور اللہ کے فضل و قرم سے ملکی معیشت کو اس بہران سے نکالیں گے آخر میں پوری قوم سے اپیل ہے کہ ملک کے اس وقت جن حالات ملک اس وقت جن حالات سے دوچار ہے ان کی اصلاح کے لئے ہم سب کو مل کر اپنی تمام ترتوانائی اور توجہ ملکی ترقی پر مرقوز کرنی ہوگی ہمیں ہم آنگی اور بھرپور جذبے کے ساتھ کوشش کرنا ہوگی اور ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں بقول مصور پاکستان علامہ اقبال کہ وہ کل کے غم و عیش پر کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز اور جگر سوز نہیں ہے وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و بہت شکریہ جناب اسم قومی اسمبلی کا بجٹ اچلاس اور وزیر خزانہ مفتا اسمائل نے بجٹ دوہزار بائیس تیئیس پیش کر دیا جس میں روہ مالی سال فیڈرل بوٹ آف ریونیو یعنی ایف بی آر کے ریونیو میں چھہ ہزار عرب روپے ہوں گے ریونیو میں سوبوں کا حصہ تین ہزار پانچ سو بارہ رہا روہ مالی سال وفاق کا نیٹ ریونیو تین ہزار آٹھ سو تین عرب روپے رہا روہ مالی سال وفاق کا نون ٹیکس ریونیو تیرہ سو پندرہ عرب روپے ہونے کی توقع ہے جبکہ روہ مالی سال لفاق کے کل اخراجات نو ہزار ایک سو اٹھار روپے ہوں گے اور مفتا اسمائل کے مطابق روہ مالی سال قرضوں کی ادائیگی کی مد میں تین ہزار ایک سو چو والیس ارب روپے خرض کیے جائیں گے انہوں نے اپنی بجٹ تقریر میں یہ بتایا کہ روہ مالی سال روڈیفنس کا بجٹ تھا اس پر چودہ سو پچاس اور تحصیلات قومی اسمبلی کے سامنے رکھیں گے رکھے جا رہے ہیں یہ تو غلط لکھا رہے ہیں فر گرانڈس اپروپرییشن فر دی فنینشل یر ٹو 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 سٹین لیت آئیٹم نمبر فور مسٹر میفتای السلام 边ی جنوب ٹو ٹو ٹوا ٹو ٹ certain laws the finance bill 2022 a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of july 2022 and to amend certain laws the finance bill 2022 stands introduced ivan ki karwai brospeer 13 june 2022 sepire 4 bajے تک ملتوی کی جاتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے